بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق ہے سورة الفیل تو آیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف الم تر کیف میم ساکین کے اوپر اظہار ہو رہا ہے میم ساکین کے رولز تین ہیں اظہار ادغام اور اخفہ اس پر اظہار ہو رہا ہے تیغرہ راہ پور کر کے پڑھیں گے کیفہ کاف کے بعد جو یا آرہی ہے یا لین آرہی ہے کاف کو ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ ملائیں گے حروف اللین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے کیفہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا اگر کوئی اس کو ایسے کہیں چاہیے فعال ربکہ فعال عین کی آواز حلق کے درمیان سے آنے چاہیے فعال عالی نہیں پڑھنا اس کو حمزہ کی آواز نہیں نکلنی عین کی آواز آنے چاہیے اسی طرح راک پول کر کے پڑھیں گے اور باقیزہ سختی کے ساتھ ملائیں گے ربکہ اگر کیا ہے کاف باریک موٹا نہیں کرنا قو نہیں پڑھنا فعال ربکہ بی اصحاب الفیل بی اص سوات کو موٹا پڑھنا بی اص نہیں پڑھنا سین نہیں پڑھنا نیکسٹ ہے ہا اس کو ہا نہیں پڑھنا نیکسٹ ہے ہمارے پاس یا مدفیل پاکو کینچ کے پڑھیں گے بی اصحاب الفیل بی اصحاب الفیل یج جن پہ قلقلہ ہونے آگے عین آرہے اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک آیت میں پڑھ لیتے ہیں رول جیسے حروف لین ہو گیا مدہ ہو گیا جیسے قلقلہ ہو گیا یا کوئی بھی رول آپ کو بتا دیا جائے تو وہ پورے قرآن کے لئے ہوتا ہے جہاں پہ کوئی سپیسیفک جگہ ہوگی مخصوص جگہ ہوگی اس کا آپ کو بتا جائے گا کہ یہ رول صرف یہاں پہ اپلائی ہوگا اور کہیں نہیں اپلائی ہوگا جو زیادہ تر بتایا جاتا ہے وہ پورے قرآن مجید کے لئے ہوتا ہے جو ایک جگہ رول اپلائی ہو رہا ہے جیسے حروف مدہ ہیں لین ہے موٹے حروف ہو گئے قلقلہ کے ہو گئے تو یہ پورے قرآن مجید کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے اب جیسے ہم نے میم ساکن کے پڑھا تھا رول اظہار ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو میم ساکن ہے اس کے اوپر بھی اظہار ہو رہا ہے قیدہ ہم اب جیسے یہ یالین ہے تو کیفہ یہاں پہ یالین تھی یہ قیدہ تو یالین سے میں آئے گی یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوگا تو یالین ہوگی اسی طرح وہاں ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو وہاں لین حروف لین دو ہوتے ہیں جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں ان کو الم یجعل قیدہم فی تضلیل فا کے بعد یا مدہ تضلد کو موٹا کر کے پڑھنا پور کر کے لام کے بعد یا مدہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل را کو پور کر کے پڑھنا ہے سین کو باریک پڑھنا ہے عین کی آواز آنی چاہیے آ نہیں آنا چاہیے لام کے بعد یالین آ رہی ہے یہاں پہ ہا کی آواز آنی ہے میم کی اوپر اظہار ہونا ہے طوئی ران یالین آ رہی ہے طوئی ران عبابیل عبا نہیں پڑھنا ہے اس کو عبا آ حمزہ کی باری ہے اسی طرح بار کے بعد علف مدہ ہے جو پہلا والا بار ہے اور جو دوسرا بار ہے اس کے بعد یا مدہ ہے وارسل علیہم طیران عبابیل طوئی ران اس کے اوپر اظہار ہو رہا ہے نون ساکن اور تنوین کا ٹھیک ہے تر میہیم تر راپر کر کے میم کے بعد یا مدہ ہم یہ جو میم ساکن کے بعد اگر با جائے تو اخفہ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد بارہ اخفہ کریں گے تر میہیم بیحی جیراتیم بیحی ہا ہا نہیں ہے جیراتیم جیم کو کھینچیں گے علف مدہ یہاں پہ نون ساکن اور تنوین تر میہیم بیحی جیراتیم من سجیل اخفہ ہو رہا ہے سیم کو جیم کے ساتھ سختی سے ملائیں گے آگے یہ آمد ہے سجیل تغمیہ تغمیہ بیحی جیراتیم من سجیل فجعلہم 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 عین کو صحیح طرح پڑھنا ہے ہاں کو بھی ٹھیک پڑھنا ہے میم کی اوپر اظہار ہوگا فجعلہم فجعلہم کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول یہ جو میم ہے اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ میم حمزہ کے ساتھ مل رہا ہے یاد رکھیں رول یہ ہے کہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو جو میم کو ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے مأ آقاف کے بعد باومددار ہے مأکول پوری صورت کو میں پڑھتا ہوں غور سے سننے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول صدق اللہ العظیم ٹھیک ہے اس کو اپنے بار بار سننا ہے یہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کرئے کاری ارسلان بٹ پیکی کے نام سے نیکس ویڈیو تک کیلئی جائزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ